اسلام علیکم موزیز ناظرین امکی ٹیفچال میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں تاریخی، ثقافتی اور مذہبی عمارتیں جو کہ حکام کی لاپروائی سے غیر سماجی اناثر کا اڈا بنتے جا رہی ہیں عیدگا میرالم کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے اگر وغبوٹ اور پولیس نے توجہ نہیں دی تو غیر سماجی اناثر کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے پیش ہے اسی زمن میں ہمارے نمائندے شیخ یونوس کی ایک خاص ریپورٹ شراب کی بوتلیں کسی شراب کی دکان میں یا مینوشی کے اڈے پہ نہیں یہ ایک شہر کی خدیم عیدگا میرالم کے آہاتے میں بھکرے پڑے ہیں حکام کی لاپروائی سے غیر سماجی اناثر کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور صفاختی مخامات بھی ایسے اناثر کا اڈا بنتے جا رہے ہیں لوگڈون سے خبل وغبوٹ چیئرمن سلیم اور وغبوٹ کے عملے کی جانب سے یہاں دورے کیا جاتے تھے جو کہ ایدالعزا اور ایدالفدر کے موقع پہ ہوتے تھے مگر لوگڈون کے بعد نہ تو یہاں ایدالفدر اور ایدالزہا کی نماز ادا کی گئی اور وغبوٹ کے عملے کو ایک گہری نیند میں دکھا گیا جہاں ایک طرف وغبوٹ چیئرمن سلیم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ان کی جانب سے وغبوٹ اور وغبوٹ کے آہاتے اور ثقافتی عمارتوں کی حفاظت کی جا رہی ہے وہیں پر آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایدگاہ کی آہاتے میں کس طریقے سے کیسے کیسے چیزیں بگری پڑی ہیں جس میں انجیکشنز بھی ہیں اور کچھ ایسے چیزیں ہیں جو آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مقامی عوام نے بتایا کہ رات کے آخات میں یہاں پہ غیر سماجی اناثر کا ایک اڈا سا اور خجوم سا بنا رہتا ہے حکومت تلنگانہ وغبوٹ اور پولیس کو چاہیے کہ ایسی ثقافتی عمارتوں کی وہ حفاظت کرے تاکہ کوئی غیر سماجی اناثر یہاں پہ اڈا نہ بنائے جہاں وغبوٹ کی جانب سے ایدگاہ میں ایک واشمن روم تو ہے مگر اس کی خاصتہ حالت یہ بتا رہی ہے کہ وہاں پہ واشمن نہیں ہے وغبوٹ سلیم جہاں بڑے بڑے دعوے اور وغبوٹ کی ترخی کے باتیں کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ایسی ثقافتی عمارتوں کی پولیس اور وغبوٹ حفاظت کریں ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہماری احمد افضائی کریں